اسلام علیکم ایبیون دیس ایس حفیظ الرحمان پرو ملتان ریل اسٹیٹ آج بہت سارے فرینڈز ہمارے کسٹمرز کلائنٹس اور جتنے بھی دو سباب ہیں ان کی ڈیمانڈ کے اوپر میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ٹاپک ہے اس کے اوپر میں ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں آج اس ویلوگ کے اندر آپ کو ڈی ایچ اے ملتان سیکٹر ٹی کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز ملیں گے جس میں اس سیکٹر کی پرائسیز ہیں سیکٹر کی لوکیشن ہے ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھئے گا ڈی اے ملتان کے اندر پانچ مللہ کی کٹیگری میں ٹوٹل چار سیکٹر ہیں جن میں سیکٹر پی سیکٹر ٹی سیکٹر وی اور سیکٹر ای تو یہ چار سیکٹر ہیں اس کے اندر ہم آج جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈی اے ملتان سیکٹر جو جو کہ رنگ روڈ کے ساتھ اٹیج سیکٹر ہے پانچ مللہ کی کٹیگری کے اندر جس میں رفلے کو ساتھ سے آٹھ ہزار براٹس ٹائم لائے کرتے ہیں تو اگ میں سیکٹر ایم کے بعد سب سے زیادہ ڈیویلپ سیکٹر ہے ون کنال کی کٹیگری کے اندر اور ڈی ایچے ملتان سیکٹر ٹی ایک طرف سے پاکستان سکیر کے ساتھ اٹیج ہے اور اس کے فرنٹ سائیڈ میں میں نے آپ کو بتایا سیکٹر کیوں ہے اس کے رائٹ ہینڈ کے اوپر آپ کو ملے گا ڈی ایچے ملتان سیکٹر ایکس اس کے لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو ملے گا سیکٹر پی اور بیک سیٹ پر آپ کو ملے گا سیکٹر دبلیو ون سیکٹر ٹی کو ایک طرح سے یہ بھی امپورٹنس بہت زیادہ ملتی ہے کہ اس کو اٹ اٹائم دو گیٹس جو ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں ایک طرف اس کو سید موسیٰ پاگ گیٹ کی ایکسس ہے جو کہ ڈیچے ملتان سیکٹر ایکس اور سیکٹر وائے کے بیچ میں ہے دوسری طرف اس کو شارک نے علم گیٹ کی ایکسس ہے جو کہ مین بولیورڈ سے جیسے آپ ڈیچے میں انٹر ہوتے ہیں پاکستان سکیر سے کنیکٹیوٹی اس کو کرتا ہے یہ دو گیٹس کی ایکسس ہے ڈیچے ملتان سیکٹر ٹی کو اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو سیکٹر ٹی جو ہے اسٹرم حالی ڈیویلپ ہے سکسٹی پرشنٹ اپٹو اس کی ڈیویلیمنٹ ہو چکی ہے اور اس کے اندر ڈیویلیمنٹ کی جو ریٹ جب سے اناؤنس کی تو اس کے بعد ڈیویلیمنٹ چارجز آپ نے کٹے پے کرنے ہیں لیکن ڈیویلیمنٹ ہونے کے باوجود اتنی فاسٹ ڈیویلیمنٹ ہونے کے باوجود ابھی تک سیکٹر کی پوزیشن کی ایکزیکٹی ڈیویلیمنٹ کی طرف سے کوئی اناؤنس نہیں کی گئی اگر کوئی اناؤنس کی ہے تو آپ کو سب سے پہلے ملتان ریل شیٹ کے پلیٹ فرم پر اپڈیٹ کی جائے گی اس کے بعد اگر ہم ڈیویلیمنٹ کی بات کریں میں نے آپ کا بتا دی ہے پوزیشن جو کہ سٹیل اناؤنس نہیں ہے ہمارا نیکس ٹوپک ہے ڈیویلیمنٹ چارجز ٹوٹل نو لاکھ ڈیویلیمنٹ چارجز ہیں جو آپ نے ایتا ٹائم آف پرانسفر پے کرنے ہیں ڈی ایچ اے ملتان نے جس وقت پچھلے سال اس کی پوزیشن اناؤنس کی تو اس کے بعد یہ پولیسی ہے کہ جب تک آپ کوئی پلوڈ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کمپلیٹ ڈیویلیمنٹ چارجز پے نہیں کرتے آپ کا اپلوڈ ٹرانسفر نہیں ہوتا اگر ہم ٹرانسفر فیز کی بات کریں کہ لیٹس سپوز اگر کوئی مارا کسٹمر ڈی اے ملتان میں پانچ ملے کا سیکرٹی کے اپلوڈ بائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ٹرانسفر کی فیز ٹرانسفر چارجز کتنے پڑیں گے یہ آلموس رفلی کو ایک لاک ستر ہزار پہ یہ اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ تھوڑی سی فلیکسیبال ہے اس کے اندر آپ کے اپ بی آر ٹیکسز انکلوڈ ہیں ڈیویلیمنٹ ڈی اے چے کی فیز انکلوڈ ہے سٹرم ڈیوٹی انکلوڈ ہے لوکل گورن میں ٹیکس انکلوڈ ہے اور باقی پروسیسن یہ انکلوڈ ہے ان ٹیکسز کو ملا کر جب آپ اچ فیز پے کرتے ہیں کسی بھی ایجنٹ کو تو آپ اپنے پلوڈ کا ٹرانسفر میں نہ پی لے سکتے ہیں ان کیس آپ فائلر ہیں تو یہ پیس آپ کو پڑے گی تو اگر ہم پلوڈ کی ڈیمنشن کی بات کریں تو ڈی اے چے ملتان میں جو پانچ ملے کی کٹنگ ہے اس میں جو سٹینڈر سائز ہے وہ پچیس فوڈ اس کا فرنٹ ہے اور فورٹی فائی فیڈ اس کی ڈیپس ہے ٹونٹی فائی بائی فورٹی فائی ایک ٹینگولر شیپ آپ کے پلوڈ کی شیپ ہوگی اور یہ جو ایریہ ہے وہ کیارہ سو پچیس سکیر فوڈ بنتا ہے ان ٹوٹل اور یہی کٹنگ ہر سیکٹر کے اندر ہے کیونکہ ڈی اے چے کے اندر پانچ ملے کی جو بھی کٹنگ ہے وہ ہر سیکٹر کی ایک وال ہے تو ڈی اے چے ملتان سیکٹر ٹی میں بہت سے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس سیکٹر میں پلوڈ لینا ہے تو کون سے ایریہ زیادہ ہوت ہے کہاں پر سیل پرچے زیادہ ہوتی ہے کہاں پر کون سے ایریہ جو زیادہ اس ٹائم فیوریٹ ہے مارکٹ کے اندر تو میں آپ کو بتا ہوں ہر سیکٹر کو ہم جو ہماری جو ڈی این ہوتی ہے ہر سیکٹر کے درمیان میں آپ کو ایٹی پوٹ روڈ ملتا ہے ایٹی پوٹ روڈ سے اوپر کا جو ایریہ دیفنیلی اس کا ریٹ تھوڑا بہت کم ہوتا ہے اور اس کے نیچے کا جو ایریہ اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو دی اے چے ملتان سیکٹر ٹی کے اندر مختلف طرح آپ کو ویلاز ملتے ہیں جو ڈیفرنٹ ڈیویلپرز ان کو ڈیویلپ کر رہے ہیں ان ویلاز کی وجہ سے اس ٹائم وہاں پر بہت زیادہ کنسٹرکشن ڈینسٹی ہے اور دیفنیلی جو جس وقت پوزشن ملے گی اس سیکٹر میں بوم کر جانا یہ بہت ہی دیفنیلی بات ہے تو ان ویلاز کے اندر میرے پاس اس ٹائم سنسٹرڈ ویلاز موجود ہیں تھری یر سی انسٹالمنٹ کے پر ڈی ایسے ملتان کے اندر ان میں جو سب سے ہاوٹ آفر ہم آفر کر رہے ہیں اپنی کلائنٹ کو ان میں رینٹل انکم جیسے ہی آپ ڈاون پیمنٹ پے کرتے ہیں آپ کو اسی وقت سے آپ کی رینٹل انکم آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس ڈاون پیمنٹ اگر آپ تھرٹی پرشن لمسم پے نہیں کر سکتے تو اس کے لئے بھی ہم اپنے کسپر کو یہی اس پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ڈاون پیمنٹ کو تین عصو میں یا دو عصو میں ڈیوائیڈ کر کے پارچلی بھی پے کر سکتے ہیں جن کے لئے ان کو میں میکسیم ٹو منس کا ٹائم حمل آو کرتے ہیں تو اگر آپ چاہیے تو آپ ٹین پرشنٹ کنفرمیشن دے اس کے بات بکنگ اور دوسری صورتوں میں جو بھی آپ اس کو نومنال دے دیں لیکن دیفنیلی آپ نے ٹھرٹی پرشنٹ ناون پیمنٹ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے آہ ویلاز اویلیبل ہیں ہمارے پاس Profion اور انہیں کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کے اپنی طرح سے کسی بھی طرح آپ کو انفرمیشن چاہیے آپ نے اپنے پلٹ کی اسیسمنٹ لینی ہے آپ نے پلٹ کی گائیڈنس لینی ہے آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے کسی بھی طرح کی کوری کے لئے آپ ڈی ایچ اے ملتان یہ ہمارا ون پلیٹ فارم ہے جس کے نرم ایک روف کے نیچے آپ کو تمام تر سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں سیز مارکٹنگ پرچیز کنسٹرکشن ایچ انڈ ایوریٹنگ تو گائز اگر آپ نے اپنا پلوٹس کا آرکیٹیکٹرل کام کروانا ہے کسی بھی طرح کا کام کروانا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اور مجھے زیادہ دیں اللہ حافظ